نمسکار مانس مصرہ علیہ اندیسل میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں بڑی کبر آ رہی ہے نیتیس بابو کے کام تمام کیجئے ہاں نیتیس بابو سوساسن بابو جو آپ تک سوچتے تھے کہ وہ پردان منطری پت کے امیدوار ہے پردان منطری پت تو چھوڑیے صاحب اپنی پارٹی کو بچانے میں ان کی اب آفت آ گئی ہے تین راجیوں میں پارٹی کا کام تمام ہو گیا ہے اور آگے بیہار کی باری اور بیہار میں کیا کچھ ہویا آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو لائنے ہیں کہانی جو ہے اسکرپٹ اسی دن لکھی گئی تھی جس دن نیتیس بابو نے پھر سے آر جیڈی سے ہاتھ ملایا تھا اور تیجسوی یادو کو پھر سے مکمنطری بنایا تھا اس دن یاد کرئے ایک دن کے بیتر کیسے نیتیس بابو کو لگا کہ وہ تو رات و رات پھر سے ایک طرح سے پردان منطری بن گئے جو مکمنطری سے اور وہ سپنا دکھایا آر جیڈی نے اور اسی دن ہمیں ساں نے سکرپٹ لکھ دیا تھا اور یہ لکھ دیا تھا کہ نیتیس کمار سے اب کہیں نہ کہیں بیہار میں بیجے پی کا گھٹ بندن ہے وہ اب بیہار میں بیجے پی اکیلے لڑے گی اور نیتیس کمار سے اب پیچھا یہ چھوڑانا ہے تو نیتیس کمار خود اکر ہاتھ چھوڑانا چاہ رہے ہیں تو اس سے بہتر اپائے کیا ہو سکتا ہے اس سے بہتر چیچ کیا ہو سکتا ہے اس لیے اس دن ہمیں چپ چاپ بیٹھے رہے اور نتیز کمار اور اندل جتنا بھی مہا گڑ بندن ہے اس کے نیتا و ادھائے کا کر کے رابڑی دیوی کے آواز پر سائن کرتے رہے اور نتیز بابو نے کہا کہ ہم نے تو کسی کو بھنک تک نہیں لگنے دی لیکن صاحب بھنک تو چھوڑیے صاحب پورا سکرپٹ آپ ان کے ہاتھوں سے لکھوائے ہوا آپ کے گھر پر چل رہی تھی اور پوری فلم کے ڈائریکٹر تو ہمیں سا تھے اور آپ سیدھے طور پر وہاں پر کریکٹر پلے کر رہے تھے اور آپ کو لگ رہا تھا کہ اس فلم میں جو تالیاں بج رہی ہیں وہ آپ کے لیے بج رہی ہیں لیکن اصل تالیاں تو کوئی اور لے جا رہا تھا لے چاہتے ہیں آپ کو خبر کی طرف کیا ہے پوری کے پوری کرپ اس سکرپٹ کا جو کریانمن ہے اس کا پہلا رجحان بھی آ چکے ہیں جو آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی پتکریہ دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر جروع کری گا اکھرکار ہمیں ساہ کا یہ کھیل کیسا لگا اور جو نیتیز بابو کا سپنا ہے سوساسن بابو کا وہ سوساسن بابو کے نام سے آپ کو بتا دیں پچھلے جب سے سرگار میں آئے ہیں تب سے بیہار جنگل راج گنڈا راج واپس آ گیا ہے آپ کو یاد ہے دو دی بونٹر بائک سے چلتے ہوئے بادماس اور لگ بگ پینتیس کلومیٹر تک جاتے ہیں اور لوگوں کو لہو لہان کرتے ہیں گیارے سے زیادے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور نیتیز بابو کہنا ہے راج نیتی ارے آپ کو ستہ میں دیا گیا ہے آپ کو پولیس آپ کے ہاتھ میں ہے اگر کوئی گنڈا بپکچ بھی چاہے اور اگر اس طرح سے کام کرنے کے لیے تو آپ کو تو پولیس آپ کی کیا کر رہی تھی کیونکہ آپ کا کامی ہے گنڈے موالیوں سے بچنے کے لیے تو چاہے بپکچ ہو چاہے ستہ پکچ ہو کوئی بھی ہو اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو کیسے وہ 35 سے 40 کلومیٹر تک گولیاں برساتات رہا اور آپ کی پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے کڑی رہی اور آپ سے پوچھا جاتا آپ کہو گے بپکچ کی چال لے اور آپ کہو گے اس کی جہاں چھوڑ رہی ہے 35 کلومیٹر تک پولیس آپ کی کرکیا رہی چلی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ابھی پھر خبر آئی جہاں 500 میٹر تک پھر گولی واری ہوئی ہے 500 میٹر دور تک کے پورا کوا پورا کھیل آپ پھر ہوئے لیکن یہ سمیں آپ کو لیے چلتے ہیں ہمیں ساکھ کے اس کھیل کی طرح جہاں جیڈیو کا کام تمام امیس آنے کیسے کر دیا ہے بی جی پی میں ایک بار پھر سے نیتیز کمار کو بڑا جھٹکا دیا ہے مریپورا رانچل پردیس کے بعد دادرا نگر حویلی جیڈیو کے سول ہے نیتا جو ہیں بی جی پی میں سامل ہو گئے یہ تو کھیل ہے شروعات ہے روزہان ابھی شروع ہے مریپورا رانچل پردیس کے ایکائیوں کے جیڈیو نیتا جو ہیں وہ بھاچپا میں سامل ہوئے تھے بھاچپا مہا سچیو ترورچک نے کہا ہے کہ کینڈر ساسید پردیس میں جیڈیو کے سولہ نیتا جو ہیں پارٹی میں سامل ہوئے اس سے پہلے مریپورا رانچل پردیس میں جیڈیو کے بیدھائیگ بھاچپا میں سامل ہو گئے تھے جیڈیو کے راکشے جو پریستت کے ٹھیک پہلے جو ہے آپ کو بتا دیں مریپور میں جیڈیو کے چھے بیدھائیگ اور پانچ بیدھائیگ بھیجے پی میں سامل ہو گئے تھے اس سے پہلے اور رانچل پردیس میں جیڈیو کے ساتھ میں چھے بیدھائیگ پالا بدل کر بیجے پی کا تھامن تھان لیا تھا ان سب کے بیچ میں ادھر بیجے پی کے پور بیدھائیگ اور پردیس کے پروکتہ پریم رنجن پٹیل کا کہنا ہے کہ نیتیو اسکمار نے جب سے بھرشتہ چاری اور جنگا لال کے پرتیک مانے جانے والے راستی جنتہ دل کے ساتھ مل کر بیہار میں مہاگر بندن سرکار بنائی ہے تب ہی سے ان کی پارٹی لگاتار ٹوٹ دیکھی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پہلے ارلانچہ پردیس پھر مریپور ربیوار کو یعنی انیت زمبو کو عدادہ ناغر حویلی جنتہ نندل یونائٹڈ کی پوری ایک آئی بیجے پی کی صدر ستہ کو گرہڑ کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ نیتیو اسکمار نے اندر جیڈیو کے اندر کھانے خاصی ناراضی یہ وہیں دوسرے پردیس میں جہاں اکے دکھے جیڈیو کے کاؤنریس نیتا جو جیڈیو کے کار کرتا ہوں نیتا بچوں میں وہیں دھیر دھرے جیڈیو نیتیو اسکمار کو چھوڑ اپنی راجنیتی بھوست کے لیے دوسرا ٹھکانہ وہاں پر کھوج رہے ہیں گوھر طلب ہے کہ انڈی اے سے الگ ہونے کے بعد بیہار کے مقامتے نیتیو اسکمار بیجیو پی کے کلاب مورچہ کھولے ہوئے ہیں دوزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں بیہرچپا کے کلاب سنگت مورچہ کھولنے کے بنانے کے بپکشی نیتاؤں کی ملاقات کر رہے ہیں نیتیو اسکمار کی کوشش ہے کہ دوزار چوبیس چناؤں سے پہلے بیجیو پی کے کلاب بپکش ایک جھٹ کر لیا جائے تو یہ حالات ہیں آج نیتیو اسکمار کے نیتیو اسکمار کے اپنی پارٹیکلوں آپ اپنے دھیر دری کر کے ان سے چھٹک رہے ہیں اور وہ دوسرے دلوں میں جا رہے ہیں اور بیجیو پی میں خاص کر جا رہے ہیں کیونکہ بیجیو پی کے جھٹیو کے کافی دنوں تک گڑبندن رہا ہے اور نیتیو اسکمار کے بارے میں ایک بات آپ جانتے ہیں دوزار چارز کے آس پاس سے لے کر کے دوزار بائیس ہو رہا ہے اور اتنے سالوں تک یہ نیتیو اسکمار اپنے ستہ میں رہے مکہ منتر رہے ہیں کیسے رہے کبھی بیجیو پی کے ساتھ کبھی رجیو پی کے ساتھ کبھی بیجیو پی کے ساتھ کبھی رجیو پی کے ساتھ یعنی کی ستہ میں رہنا ہے کسی بھی طرح سے انہیں ستہ چاہیے اور کورسی سے پیار ہے جنتہ کے ہیتوں کا پیار نہیں ہے کبھی کبھی وہ کیا کرتے ہیں انہی لالو پرساد یادوں کو گالیاں دیتے ہیں پھر وہی لالو پرساد یادوں ان کے پیارے ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں لالو پرساد یادو کو پیارے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں لالو پرساد یادو اور ان کے لوگ گنگل راج گنڈا راج ہیں ابھی یہ بیدان سبا میں جا کر کے قسم کھاتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس پارٹی کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا اس کے بعد پھر اسی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کر وہ ستہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں انہیں کہ ستہ کی جو موہ ہے ستہ کا جو پیار ہے وہ انہیں چاہیے کرسی چاہیے اس کے لئے جنتہ کے ہیتوں کی تلانجلی کرنا ان کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے اور جنتہ کے ہیتوں کے ڈیل کرنا یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیں چناؤ تو ان کے ساتھ انہوں نے لڑا چناؤ لڑا بی جے پی کے ساتھ ستہ میں آئے بی جے پی کے ساتھ اور دو سیٹ مہت بی جے پی کی کم تھی ان کے سے اور ملاکل ملاکن کے سرکار بنی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ان کو لگا کہ بی جے پی اب تو ہمیں بھاو نہیں دے رہی ہے تو کیا کریں گے کیونکہ انہوں نے کام تو کیا نہیں کام کرنے سے زیادہ یہ صرف اور صرف اس بات پر لگے رہے کہ کس میں ساتھ کون جا رہا ہے کس کے ساتھ کون بیٹھ رہا ہے اٹھنے بیٹھنے میں ان کی اٹھک بیٹھک میں ہی پوری سرکار چلی اور اس پوری سرکار کے اٹھک بیٹھک میں پوری دیش کی بیہار کی جنتہ کو اٹھک بیٹھک کرا دیا اور آج بیہار کے حالات وہ ہیں کہ جہاں پر سڑکوں پر گولیاں چل رہی ہیں جنگل راج ہے اور جہاں دیکھئے وہاں پر پوری طرح سے بھرشتہ چار سے لفت ہے اور یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں نیتیز کمار تو اگر اتنے دن سے 22-22 سال سے اگر آپ 18-20 سال سے اگر مکہ منتری ہیں اور آپ کے پردیس کی حالت سب سب سے پچھڑوں میں جنا جاتا ہے تو آپ سے بڑا جمعیدار کون ہوگا اور آپ بیپکش پہ آروپ لگاتے ہو آج نہ آپ RJD پہ آروپ لگا سکتے ہو نہ آپ BJP پہ آروپ لگا سکتے ہو کیونکہ آپ کے اپنی پارٹی ہے جیڈریو ہے اور آپ ہمیشہ سے مکہ منتری رہے ہو ایسے میں مکہ منتری پد پر آخر کار آپ آسین تو رہے لیکن جنتہ کے حیطوں کو چھوڑ تلانجلی دے کر کے اپنے حیطوں کی رکشہ کے لیے آپ نے اس کرسی کو سوجوئے رکھا جس کے لیے کہیں نہ کہیں اس عام جنمانس نے آپ کو ووٹ دیا تھا کہ آپ کام کریں گے لیکن آپ نے جنتہ کا ہی کام تمام کر دیا بہت بہت دھرمائی